بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبانا جانتے ہوں نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہوں اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے فرمایا کبھی کسی کو دکھ مت تو کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے جس طرح دیوار میں سکیل نکالنے پر سراح باقی رہتا ہے جہالت ایک قسم کی موت ہے اور جاہل لوگ چلتی پتی لاشیں ہیں تین رشتے بیڑ گاب ہو جاتے ہیں بڑاپے میں اولاد مسیبت میں دوست گربت میں بیوی اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار کی تلاش کروگے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے لمبی دوستی کے لیے دو چیزوں پر عمل کرو ایک اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو دوسری اپنے دوست کے غصے میں کہی ہوئی بات دل پر مت لو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مسیبت کے وقت بھی مطمئن نظر آؤ اور مشکلات کے باوجود خوش پاش رہو جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے اسے بدلہ دے دو کیونکہ احسان بچ زبانوں کی زبان بند کر دیتا ہے جو چگل ہور کی بات پر اعتماد کرتا ہے اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیتا ہے جو آنسو نہ ہوتے ہوئے آنکھوں میں تو آنکھیں اتنی خوبصورت نہ ہوتی جو دید نہ ہوتا دل میں تو خوشی کی قیمت پتا نہ ہوتی جو بے وفائی نہ کی ہوتی وقت نہیں تو وفا کی کبھی چاہت نہ ہوتی اگر سوچنے سے پوری ہو جاتی مرادیں تو دعا کی کبھی ضرورت نہ ہوتی ہر ٹوٹی ہوئی امیین بندے کو اپنے رب سے جوڑتی ہے اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان ضرور ہوں لیکن مطمئن ہوں کہ میرے اللہ میرے ساتھ ہے اللہ پاک کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل پریشان حال کی مدد کرنا ہے جانتے ہو یقین کیا ہے جب انسان بری طرح ہار جائے اور پھر دل سے آواز آئے کوئی بات نہیں اللہ پاک ہے نہ